اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ یہ ایورڈ اور تمغوں کے ساتھ زیادتی ہے یعنی وہ لوگ اس کے قابل نہیں ہیں جس طرح کے لوگ اس کے قابل ہیں ان کو نہیں دیا جا رہا بلکہ فضول لوگوں کو اس طرح کے تمغے اور ایورڈ دیا جا رہے ہیں حرنشید صاحب نے اس صاحب خان نوجوان کو کس طرح حراج تحسین پیش کیا آپ کو ان کی گفتگو سنواتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مدبولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جانے سے پہلے حرنشید صاحب کی گفتگو سنواتے ہیں ہر چیز میں شعبدہ بازی ہے وہ اپنا علائی میں صاحب خانے وہ انپرڈ ڈڑ کرنے نوجوان نے جنہایت قابل محبت ہے اور ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھا جائے گا وہ ایک آدمی کو ہیلیکاپٹر سے نکالا گیا اور باقی ساتھ آدمی تو اس لئے نکالے رسے سے لٹک کے وہ وہاں تک پہنچا اور وہ پتہ چلا انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ پشتوں کے سوا کوئی زبان نہیں بل سکتا کہ وہ تو مدتوں سے کام کرتا ہے اور اس کے باپ بھی اس کے دادہ بھی خاندان میں وہ بناتے بھی ہیں یہ چیئر لفٹ اچھا یہ پھر اب دوسری انتہائی یہ ہے کہ وہ کالیاں دی جائیں فوجیوں کو ارے بھائی انہوں نے کوشش پوری کی اب وہ ہوتا ہے بہترین کوشش کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا اللہ نے اسے عزت دینی تھی اور وہ اپنا اس نے کر دکھا کوئی معافضہ نہیں جتنے آپریشن کے اس نے کہا مجھے یاد ہی نہیں کتنے نفق کیا پور پختون خواب ہیں آزار کشمیر میں جگہ جگہ پہ شمال علاقوں میں تو وہ یاد ہی نہیں انہوں نے کہا وہ بناتے بھی ہیں اب اس قوم کو چاہیے کہ بھائی اس کو انام دے تو یہ تو تمغا دیتے ہیں حکومتیں تو جالی تمغے جالی لوگوں کو دیتی ہیں تو تمغے کوئی احسیت ہی نہیں